اگر آپ کے گیس گزت سے ہلکی ہلکی بدبو ہر وقت آتی رہتی ہے یا پھر ہلکی ہلکی آگ جلتی رہتی ہے جیسا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی دیا ٹیمٹ مارا ہا ہو لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا بائید وی اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے تو اسے جلدی جلدی ٹھیک کروائیں کیونکہ دوستو یہ آپ کے صحت پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے اور جے پر تو بھاری پڑے گا ہی کیونکہ اس سے آپ کا سلینڈر جلدی ختم ہو جائے گا لیکن اس سے بھی زیادہ تو پریشانی اس بات میں ہے کہ یہ کبھی آپ کا بڑا نقصان کر سکتا ہے تو اس کی فالٹ فائننگ کیا ہے وہ ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا آپ خود بھی یہ کام آسانی سے کر پائیں گے اگر آپ پریپکو ہیں تو نہیں تو کسی اچھے ٹیکشن سے اس کی فالٹ فائننگ اوشے کرائیں اس میں دیری مت کیجئے گا کافی نقصان دائک ہو سکتا ہے آپ کے لیے دیکھئے یہ جو دونوں فالٹ ہیں بلکل ہلکی سی بھی آگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کچھ جیادہ ماترہ میں بھی اس میں آپ کو کرنا کیا ہے الیکٹر میگرٹی ریلے کو کھولنا ہے دھیان رکھنا ہے کہ جو اورنگ سیل آپ دیکھ رہے ہیں بلیک رنگ والی اسے مس نہیں کرنا ہے یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے اس کے بعد آپ کو اسے اتار لینا ہے کھول کے اور جو یہ چیمبر دیکھ رہے ہیں اس اورنگ سنگ کو کھونا مات اس میں صفائی کر دیجئے اگر کوئی دست آئی ہوئی ہے اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو آپ کو یہ ربڑ نکال لینی ہے جیسے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ ربڑ بلکل فلیٹ ہوتی ہے لیکن کئی بار اوپر نیچے اوپر نیچے گرنے سے اس میں کچھ کٹ پڑ جاتے ہیں یا پھر یہ ایسامتل ہو جاتی ہے اسے بدل دیجئے اگر یہ نہیں مل پا رہی تو پورا الیکٹر مگنٹک ریلے آپ بدل دیجئے اگر یہ سبھی چیزیں صحیح ہیں تو آپ کا جو پلنجر ہے وہ تھوڑا ہلکا لوج ہو سکتا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کا سپنگن کا لیے جو بھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کھنچ دیجئے جس سے کہ اس کے دواب کی ماترہ بڑھ جائے گی یہ وہ پلنجر ہوتا جو اوپر نیچے جاتا ہے کئی بھار اس میں بھی پروبلم آ جاتی ہے تو آپ کو الیکٹر مگنٹک ریلے ہی بدلنی ہوگی نہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا کھنچ دیجئے جس سے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی اور جو اس ربڑ والی سیل کا دواب اس شیٹ پر پوری طرح سے پڑ جائے گا جو ہمارے اس گیس کی سپلائی کو آگے جانے سے روکتی ہے دوستو یہ دو ریجن ہی وہ سامانیا اور مین ریجن ہوتے ہیں جن کے دوارہ ہی یہ فالٹ اتپن ہوتا ہے دوستو فالٹ کی گھمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی آپ کو ایسے کاریوں میں دیرے نہیں کرنے چاہیے اور اچھے ٹیکنیشن سے آپ اپنے گیس گیزر کی الیکٹر مینٹریلے کو بدل دیجئے یا پھر اس سربر کو بدل دیجئے کبھی بھی اس سیل کو نظر اندازمت کیجئے گا جب بھی آپ اسے فٹ کر رہے ہیں تو اس سیل کو اوشیہ لگائیے گا کیونکہ دوستو گیس گیزر میں گیز سے سبمندیت کاریے ہوتے ہیں اس لیے اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور آپ سب اس سے ہاں جوڑ کر پڑھنا ہے کہ گیس گیزر کو کبھی بھی باتروم میں مت لگائیں اوفن پھلو ٹائپ کو تو بلکل بھی مت لگائیں کرپیا اس سندیس کو آگے بھی فارور اوشیہ کریں ویڈیو کو شیئر اوشیہ کریں دھنیوا